ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس السلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک ہے میں موجود ہوں جی ٹیکسلا میں صبح کے نو بجرے ہیں تقریباً اور رات کو میں آیا تھا یہاں پر تو کافی لیٹ پہنچا تھا کافی لیٹ سویر بھی تھا جس کی وجہ سے نیند آئی گی ابھی تو کیا کرتے رہے ہیں رات کو آپ دیکھیں تب تک میں چینج کر کے آتا ہوں اچھا جی میں ٹیکسلا میں موجود ہوں آپ کزن کے گھر اور تقریباً رات کے دو بجرے ہیں ابھی ہم مووی دیکھ رہے ہیں اپ ٹی فائنٹرابل اور یہ جو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بھائی باتے ہیں یہ میرے کزن ہیں تمہیں خمزا تو میں افراش ہو گیا آگیا اب کپڑے چینج کرتے ہیں جلدی سے اچھا جی ابھی ہم بہر آئے ہیں صبح کا ٹائم ہے ابھی ہم بہر آئے ہیں تو حالات کچھ ایسے ہیں حالات کچھ ایسے ہیں کیسے ہیں دیکھیں اچھا تو ابھی میں آپ کو یہاں پر چیک کراؤں گا یہاں پر جو آپ کی ہسٹری ہے تھوڑی سی ہماری ٹیکسلا جو ہے وہ ہسٹری کے اتبار سے بہت قدیم شہر ہے علاقہ سوری بہت قدیم علاقہ ڈیوی ٹی یہاں پر بہت بڑا نام ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہمارا یہاں پر جو ٹیرہ وغیرہ بنا ہوا ہے جو جانور جو جو آپ پر سبزیاں لگی رہی ہیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اور کچھ بات کریں گے تو اس کے لئے اور ابھی باہر آئے ہیں تھوڑا سا یہاں پر جو ٹیرے والی سیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو میں بیو دکھاتا ہوں گو بی کھائیے کہ کسی نے گو بی کھانی ہے گو بی اور ساگ لگا ہوا ہے کچھ ممیڈی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ساگ کا سرسوں کا ساگ جو ہوتا ہے اور آپ جیسے جو اچھے لوگ ہیں دیسی لوگ ہیں ان کو تو پتا ہوگا دیکھیں جی پیچھے یہ ساری گو بی لگی ہوئی ہے وہ پیچھے جو یلو یلو ہے وہ سارا ساگ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے وہ پیچھے جو آپ کو ماؤنٹین پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ پیچھے وہ پیچھے ساری وہ دیکھیں وہ اسلام آباد کی ہیں اسلام آباد کی پہاڑیاں ساری جی کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اچھا لگا ہوں اچھا جی ابھی یہاں پہ جو ہے وہ بہت گرمی ہو رہی ہے جیکٹ کھوڑنی پڑے گی گرمی سورج جو ہے وہ صحیح اپنے عروج پہ ہے اور گرمی آپ کو سم میں نظر آ رہی ہے پیچھے آپ دیکھیں جی بیو یہ سرسوں کا ساگ لگا ہوا ہے اور یہ جتنی گو بی جس نے کھانی ہے وہ کمنٹ کرے اور پری جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پری ہے جو نہیں دیکھ رہے ان کے لیے بہت نگی ہے اور لیسن تھوم اس کو بولتے ہیں آپ یہ لگا ہوا ہے پیچھے کافی سارا سبزیاں جو ہیں وہ زیادہ تک گھر کی ہونی چاہیے خالص چیز ہو جیتی خالص ہوگی اتنے آپ ٹھیک رہا ہوگے میری طرح پیٹ رہا ہوگے ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں دیکھیں جی یہ بہت بڑے ذیمہ دار ہیں یہاں کے اور سبزیوں کا بہت زیادہ شوک رکھتے ہیں خود بھی آرکیالوجی کر رہے ہیں کے دیازن انسٹی سے کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کہ تیکسلا اپنی نویت کے حساب سے بہت پرانا اور بہت تاریخیش ہے علاقہ ہے تو حمزہ جو ہے وہ ہسٹری اور آرکیالوجی پارڈ ہے تو اس کے پاس ضرور کچھ نہ کچھ معلومات ہوگی تو اسے پوچھتے ہیں یہ کہ تیکسلا جو ہمارے پیچھے بھی یہ خندرات وغیرہ میوزم ہے اس کے پیچھے بلکل بیک سائیڈ پہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تیکسلا دراصل ایک بہت پرانی سیولیزیشن ہے جو کہ سٹورین کو اس کے ایویڈنسز ملتے ہیں سکھ سنچری بی سی کے اخمینین ایمپائر کے اور اس میں یہاں سے جو ہم ایسے اندازہ لگاتے ہیں کہ ایسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ہم اخمینین ایمپائر کے ٹائم کے سکھ سنچری بی سی کے نا کوئن سے سکھوں سے جو کہ برونز ٹیکنالوجی کے تھے اور پھر یہاں پہ ٹائم بر ٹائم سیولیزیشن آتی گئیں اور تباہ ہوتی گئیں اور جو ریسنٹ ادھر سیولیزیشن ہے وہ ہے گندارہ سیولیزیشن جو کہ یہاں سے ٹیکسلہ میں ہے شاور میں ہے اور ساتھ اوانستان میں بھی ہے اور جیگرافیک لی دیکھا جائے تو یہ جو ٹیکسلہ شہر ہے یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے یہ جو مارگلہ کے پہاڑ ہیں اور ان کا شیپ ایسے ایک سنیک کی طرح کیونکہ اس کا نام مارگلہ ہے تو مار پشتوں میں سامپ کو کہتے ہیں جیسے سامپ ایک لیٹا ہوتا ہے تو ایسے سیپ بی سپ کبھی یہاں پہ موسم اچھا ہوا تو ساتھ آپ کو ضرور دکھائیں گے وہ دور آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل جس طرح ہمزہ بات کر رہا ہے اس کے بلکل بلکل چیز ہے اچھا اور ٹیکسلہ آج کے دور میں بھی بہت اہمیت کا حمل ہے کیونکہ گندارہ سیولیزیشن کے دور سے پتھر کا کام ابھی بھی ویزی ہی آن جا رہی ہے اور اس کی بہت امپورٹنٹس ہے پوری دنیا میں اور کافی لوگ ٹوریزم کے والے سے اور ریلیجیس ٹوریزم بھی ہے ادھر بودھزم کی اور بھی کافی ایسے ٹوریزم کے ادھر ٹیکسلہ میں سائٹس ہیں اونیسٹریز ہیں اور یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ کافی ٹوریزم ملک کے حوالے سے لوگ آتے ہیں اور یہ ہمارا ڈریکلین کرتا ہے کیونکہ ملک کو توہیکی دونگ ہے بنجام ڈریکلنٹ موسیقی موسیقی